بہت خوب وقت رہتے زندگی میں کام کر لیا جائے تو اچھت ہوتا ہے جس کا ایک ادھانا میں آپ کو دینا چاہتا ہوں ایک سوپرسد خوبزورت سی ابھینتری اپنے پندروی منزل کے مقان سے نیچے کھڑے درشوکوں کا بھیوادن کر رہی تھی اور اچانک بیلنس بگڑ گیا تو گر پڑی اب گر پڑی تو اگدم سے نیچے گر لے گیاروی منزل پہ ایک لڑکا کھڑا تھا اس نے ہاتھ پکڑ لیا مجھ سے شاہدی کرو گی پکڑیا میری پریمی کا بنو گی بل کو لگی جا مر آپ لگا کہ بھئی اب تو مر ہی جاؤں گے تو بولی بھگوال مجھے ایک موقع اور دے دو ایک موقع تیسری منزل کے آس پاس تھی کہ پھر کسی نے ہاتھ پکڑ لیا وہ آدمی بولے اس کے پہلے ابھینتری بول گئی میں تم سے شادی کروں گی میں تمہاری پریمی کا بنو گی جو کہو گے وہ کروں گی بچلا نورت موقع رہتے سمیں رہتے چیزیں کر لی جائے تو اچت ہوتا ہے ورنہ پھر تو آنکھیں جو ہے سو ہے لیکن کچھ لوگ ہر وقت اچت کام کرتے ہیں لیکن کبیتہ ایک ایسی ویدہ ہے شاعری ایک ایسی ویدہ ہے جس میں کچھ بھی انوچت ہو ہی نہیں سکتا اس پہ اگر انوچت وشہ پہ بھی لکھا جائے تو ہوتا اچت ہی ہے تو آئیے اب ہم ملتے ہیں ان سے جو جیون میں اچت کارے کرتے ہیں سمیں رہتے کرتے ہیں اور سناتے ہیں ہمارے ساتھ کون کون ہے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شہلش نمستے کیسی ہے ڈاکٹر شہلش بہت اچھی آپ سے مل کے اور زیادہ اچھی اچھا مجھ سے مل کے زیادہ اچھی کیوں ہو گئی یہ بتائیے کیونکہ آپ کے جو پریسیٹیٹرین ہے بیٹھ کر بات کر آپ کے جو کہنے کی شہلی بہت ہی انرجی ٹک ہے تو سب میں آپ احساس بھر دیتے ہیں تو اس لیے بہت اچھی ہوگی بہت خوب میں آکے شہلیش بہت بہت شکریہ یہ کہنے کے لیے شہلیش نے شہلیش کو پسند کیا اس طرف بھی میں اس طرف بھی آپ جی دیکھئے دونوں ہی طرف ہے شہلیش برابر لگے ہوئے شہر یوں ہے کہ دونوں طرف آگ برابر لگے ہوئے آتے ہیں کہ دونوں طرف بھی شہلیش برابر لگے ہوئے چلیے شہلیش جی آپ کا ساتھ دینے کے لیے ہم بولاتے ہیں شراج چولاپوری صاحب کیسے ہیں آپ دعا ہے آپ آئیے آپ کا ساتھ دینے کے لیے ہم بلاتے ہیں رانی کمل جی کو آئیے رانی جی آپ ہاپور سے آئیے ہمارے بیچ میں یہ کمل تخلص کب سے رکھ دیا آپ نے جب سے قویتہ لکھنا شروع کیا تو چلیے رانی کمل جی بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں آنے کے لیے شراج صاحب تھوڑا خوش ہوئی ہے بلکل خوش ہوں لگ نہیں رہا آپ کے چہرے سے کہاں کرے آپ نے سینڈویچ بنا کر رکھا ہے مجھے کہاں سے میں حسو اس عمر میں آپ دیکھئے دو خوبصورت میلاؤں کے بیچ میں بیٹھے ہیں شراج صاحب آپ کو تو پرسند ہونا چاہیے ہے نا نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے بلکل تو آپ سوڑا سا پرسند ہوئیے ہسی ہے میرے ساتھ ایک بار تھاکہ لگائیے نہیں ایک زور سے اب اس سے اور زور سے بہت خوب آئیے ہم محفل کے شروعات کرتے ہیں اور محفل کے شروعات میں سب سے پہلے بلاتے ہیں ہاپور سے آئیں ہمارے بیچ میں رانی کمری ایک گجل کے کچھ شیر سنا رہی ہے جی جی سنائے ہاتھ بندھ جاتے ہیں فولوں کو چنتے چنتے ہاتھ بندھ جاتے ہیں فولوں کو چنتے چنتے جانے کیوں لوگ گلابوں سے محبات کرتے جانے کیوں لوگ گلابوں سے محبات کرتے دل یہ پاتھر کے ہیں پگھلیں گے نہیں ان کے کبھی دل یہ پاتھر کے ہیں پگھلیں گے نہیں ان کے کبھی ہم ہی بوت ہو گئے دعائیں کرتے کرتے جانے کیوں لوگ گلابوں سے محبات کرتے درد دیتی ہے تنہائی بھی میٹھا میٹھا درد دیتی ہے تنہائی بھی میٹھا میٹھا گجرے یہ وقت یوں ہی آہیں بھرتے 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 جانے کیوں لوگ گلابوں سے محبات کرتے پیار پوجا ہے اسے تم نا تجارت سمجھو پیار پوجا ہے اسے تم نا تجارت سمجھو بھکت بھگوان بنے پیار میں رمتے رمتے بھرتے بھرتے جانے کیوں لوگ گلابوں سے محبت کرتے جانے کیوں لوگ گلابوں سے محبت کرتے بھرتے 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 بھر یہ غزل کے اس مصرے میں آپ نے سندش دے دیا یہ کہہ رہی ہیں کہ جانے کیوں لوگ گلابوں سے محبت کرتے محبت کمل سے کرنی چاہیے یہ سندش ہے یہ آپ نے کالیج کے زمانے میں جب پڑتی ہوں گی تب کہاؤ گا یہ کسی خاص کلاس کے پاس سے گزرتے ہوئے جانے کیوں لوگ گلابوں سے محبت کرتے کمل جب ہے تو گلاب سے محبت کیوں کی جائے جیسے ایک شیر میں نے پڑھا تھا کسی گاڑی کے پیچھے کہ وہ آئے میری زندگی میں اور آ کر چلے گئے اور ہم ان کی یاد میں گیر بدلتے تھے نہیں یہ جو چیز ہے یہ شاعری میں آدمی کی صاف گوئی ہے اور صاف گوئی ہمیشہ زندگی میں رہنی چاہیے اب اور ہم صاف صاف کیا باتیں کرنے والے ہیں اس کے لیے آپ کو مجھے معاف کرنا پڑے گا کچھ دیر کے لیے کیونکہ میں یوں گیا یوں آیا پھر کہتے ہیں بہت خوب آپ کا دوست شیلش روڈا پھر سے آ گیا ہے اسی کارکرم میں جو آپ کا بڑا پری ہے اور پورے ہندوستان کا پری ہے تب ہی تو ہر آدمی ان دنوں کہتا ہے بہت خوب چلیے بہت خوب اور خوب بناتے ہیں اور اور خوب بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک صاحب ہے جو شہلہ پر میں رہتے ہیں اور شہلہ پر میں رہ کے ہم دا شاعری کرتے ہیں شراج شہلہ پوری صاحب ذرا یہاں تشریف لائیے چار مصرے میں حاضر کر رہا ہوں بڑے پن میں سولوے چالا نہیں چلتے بڑے پن میں سولوے چالا بڑے پن میں سولوے چالا نہیں چلتے چہرے پو آرہیں سو جھریا نہیں چلتے بیوٹی پارلر کئی کچھ آرہیں بے گم تم مرجا گئی سو پھولا پھیر سی نہیں کھلتے شہلہ جی سنیا بڈے پن میں سولوے چالا نہیں چلتے چہرے پو آرہیں سو جھریا نہیں ٹلتے بیوٹی پارلر کئی کچھ آرہیں بیگم تم مرجا گئی سو فولاں فرسی نہیں کلتے اور شادی ہوئی جو شائر آزم کی دوستوں شادی ہوئی جو شائر آزم کی دوستوں یوں پہلی شب بھی زو کے سخن میں ہی ٹل گئی گھونگٹ پا نظم فلوڈی کہتے رہے جناب گھونگٹ تھما کے ہاتھ میں دلن نکل گئی بہت 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 ب کم نہیں ہے ہڈا بڑا ہٹ میں دولن کا سیش پر جب اچانک وک فیسل کر گر گیا بیٹ سے کہئے ہڈا بڑا ہٹ میں دولن کا سیش پر جب اچانک سے جب اچانک وک فیسل کر گر گیا در کے مارے مو جو دھولے کا خلا چوکڑا اس کا نکل کر گر گیا رام ملائی جوڑی اچارمیسر دیکھیے جا ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایک جگہ میں اجاد ہے شادی کا ریسپشن جب چلتا ہے تو ایک دوست آیا دولے کو دیکھ کے بولا ہے رہے کیسی شادی کرلی اس کے کان میں آگے پس پس آگے کون دس اتنی کالی اس پر چیچک کے داغ لنگڑا کے چلتی ہے چھوٹی ناٹی اور بولا جور سے بول چھنتی بھی کم ہے تو ایسا ہوتا ہے تیری خاتر میں جنگلی جانور سے لڑ بھی سکتا ہوں اچھا ہو کوئی شیر چیتا باغ اس سے بھیڑ بھی سکتا ہوں تیری خاتر میں جنگلی جانور سے لڑ بھی سکتا ہوں ہو کوئی شیر چیتا باغ اس سے بھیڑ بھی سکتا ہوں تیرے گھر کا اگر کتا تو میرے آنگ پہ چھوڑی تو ایک جھٹکے میں اونچے پیڑ پر میں چڑ بھی سکتا ہوں بہت بڑی جانور سے بہت بڑی جانور اور یہ آخری چار مصر جی سنائے گے جو نہ کرنا تھا اسی کام پہ رونا آیا پی گئے جس کو اسی جام پہ رونا آیا ہو گیا ایڈز تو رو رو کہ کہا عاشق نے اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا تو یہ تھے شیرات چولاپوری صاحب جو کتا چھوڑنے پہ پیڑ پہ چڑ بھی سکتے ہیں یہ کلائیں بھی سب کو نہیں آتی یہ کلائیں بھی کوئی کم نہیں ہے پیڑ پہ چڑنا اور کتا چھوٹنے پہ چڑنا یہ بڑا عدبوت کام ہے جیون میں شیرات صاحب آپ بڑے ایکسپیرینس جاتمی ہے اس معامل میں کتنی بار چھوڑا گیا کتا گنا تو نہیں ہے گنا تو نہیں ہے دوسرے دنگ سے پوچھتے ہیں ہوئی تو جب کتا نہیں گنا تو میں پیڑ کیا گنوں کتے نہیں گنے تو پیڑ کیا گنوں تو کیا گنا آپ نے زندگی میں گنتی آتی نہیں سر گنتی نہیں آتی لیکن ہم آپ کے لیے کچھ تالیاں بجاتے ہیں گننے کی کوشش کیجئے بہت 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 speakers تو یہ تھے شیراج شولہ پوری صاحب اور اس کے بعد کیا ہونے والا یہ تو ہم بریک کے بعد بتائیں گے آپ گھر پہ بیٹھ کے کسی کو کہیے کہ چاہے بنایے جب تک چاہے بنے گی نہیں اس کے پہلے میں آ جاؤں گا پھر ملک کہیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ ہے یہ پھر کہ پھئی ہے یہ بات ہے پانیا کے پلنا اور کرنیا کے تار کیا بات ہے پانیا کے پلنا پانیا کے تار اور لہریں دور بن کے کھچے لی لہریہ اور دوریاں کھچے لی لہریہ جھولے چار بہت اچھا ہے کیا بات ہے بہت بہت شاہلے جی بہت تو پانیاں ہلی ہلی جائی پانیاں ہلی ہلی جائی کوئی کھلی کھلی جائی کھلی کھلی جائی تبر سے دو دھاوا کے دار موسیقی 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 ہیں جو روز مل کے دونوں ساتھ میں فیوی دیکھتے ہیں اور ساتھ میں اس لیے دیکھتے ہیں کہ شاید یہ ہندوستان کے ان چند کارکرموں میں سے ہے جو پورا پریوار ایک ساتھ دیکھ سکتا ہے اور ہمیں اس بات کا گورو ہے ہمیں اس بات کا گرو ہے کہ ہمیں ایک ایسا کارکرم دیش کو پسطت کر رہے ہیں جو سارا پریوار ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھے یہی بھارت کی سنسکتی ہے ٹیلیویجن نے جہاں پہ پریواروں کو الگ کر دیا بہت خوب نے پریواروں کو جوڑنا کا کام کیا یہ بہت بات ہم گورو کے ساتھ کہہ سکتے ہیں جاتے جاتے آپ یہی کہوں گا راجعندر تیواری جی ہیں وہ دو پنگتیاں کہتے ہیں اور یہ دو پنگتیاں میں آپ کو سندیش کے طور پر دینا چاہتا ہوں وہ یوں کہہ کے جاتے ہیں کہ خلوس دل میں زبان پہ مٹھاس رہنے دو خلوس دل میں زبان پہ مٹھاس رہنے دو نہ خود رہو نہ کسی کو اداس رہنے دو بہت خوب